بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسط النطفی بی خا حرف الوبائی الحاطمہ المصطفی والمرتداء و بناہما والسیدہ محرم الحرام کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اس مہینے میں جہاں آل اسلام امام علی مقام امام حمام امام حمام امام شہج جہاد سرکار امام حسین لجپال سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اردہ و انہ کا تذکر خیر کرتے ہیں وہاں آپ کے لیے عصال سواب بھی کیا جاتا ہے اور آپ کا ذکر خیر بھی گھر گھر میں محلے میں گلیوں میں مساجد میں اور بالخصوص مساجد کے ممبروں پر جمعہ کے خطبات میں مدارس میں مطلب جہاں بھی جس سے ہو پاتا ہے جتنا جس سے بن پڑتا ہے وہ امام علی مقام کا کسرت سے ذکر کرتا ہے فی نفسی ہی امام علی مقام کا تذکرہ کرنا آپ کا ذکر خیر کرنا آپ کی شہادت کا ذکر کرنا یہ یقیناً نہائیتی سعادتوں کا اور اللہ جلہ مجدوہ الکریم کی رضا مندی کا باعث ہے لیکن مجھے گدشتہ دنوں بڑا افسوس ہوا میں نے ایک مولی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ یہ کہہ رہتے کہ جی مجلس عزا میں جانا یعنی روافظ کی مجالس میں جانا اور وہاں جا کر امام علی مقام کا ذکر سننا یہ جائز ہے اس میں کوئی بھی شہری طور پر قباہت نہیں ہے اگر یہ ان کی اپنی اگر اختراع ہوتی یا ان کی اپنی کوئی بات ہوتی تو پھر تو ہم اس پر گفتگو نہ کرتے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ امام علی سنت قبلہ علامہ شاہ عبدالعزیز مہددس دیلوی رحمہ اللہ یہ ان کے فتاوہ میرے پاس موجود ہیں فتاوہ عزیزی انہوں نے فتاوہ عزیزی سے شاہ عبدالعزیز مہددس دیلوی رحمہ اللہ کا ایک فتوہ پڑھ کے سنایا سائل نے ان سے سوال کیا کہ اشرہ محرم الحرام کی مجالس مناقض کرنا کیسا ہے اس پر شاہ عبدالعزیز مہددس دیلوی رحمہ اللہ نے رشاد فرمایا کہ یہ میرا اپنا معمول ہے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ و اردہ و انہ کی جو مجالس ہیں اور ان کو میں مناقض کرتا ہوں اور ہمارے ہاں جو ہے شاہ عبدالعزیز مہددس دیلوی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر کھانا بھی پکتا ہے فاتحہ لگائی جاتی ہے نیاز باٹی جاتی ہے لوگوں کو یہ ساری چیزیں شاہ عبدالعزیز مہددس دیلوی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی اور اس زمن میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ ذکر خیر کرنے سے اللہ جللہ مجدوہ القریم کی طرف سے آسانیاں سارا سال آسل ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے مولی صاحب نے کیا کیا مولی صاحب ہیں یا جو بھی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ شاہ عبدالعزیز مہددس دیلوی کا یہ تو فتوہ پڑھایا جیسا کہ میں نے ابتداء میں عرض کیا کہ امام علی مقام کا ذکر خیر کرنا سواب کا کام ہے اللہ جللہ مجدوہ القریم کی خوشنودی کا باعث ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ تو پڑھا لیکن شاہ عبدالعزیز مہددس دیلوی سے تھوڑا سا پہلے چار پانچ سوال یا چھ سوال یکے بعد دیگرے اسی حوالے سے ہو رہے ہیں کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسی مجلس میں شرکت کرنا یعنی مجلس عزاج و روافظ کی جانب سے منعقد کی جاتی ہے اور سواب کی نیت سے ایسی مجلس میں شرکت کرنا اور مرسیہ اور کتاب سننا یعنی ذکر شہادت سننا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اب یہ وہی فتاوہ عزیزی ہے اور اس کا یہ صفحہ نمبر میرے پاس ایک سوٹ سیاسی ہے وہ جو پہلے مولی صاحب نے پڑھا ہے میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے وہ صفحہ نمبر ایک سوٹ نانوے ہے اب وہ شرکت عزیز مہدد سے دلوی کا اپنا عمل تو انہوں نے پڑھا لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ مولی صاحب جن لوگوں کے ذکر شہادت کو عام کرنے کا کہہ رہے ہیں اور جن لوگوں کے ذکر شہادت کی مجالس میں جانے کا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں شرکت عزیز مہدد سے دلوی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بنیت زیارت و گریہ زاری کے بھی حاضر ہونا ناجائز ہے اس واسطے کے اس جگہ کوئی زیارت نہیں کہ زیارت کے واسطے جائے اور اسی طریقے سے آگے چل کے شہادت عزیز مہدد سے دلوی بڑے سخت الفاظ لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس میں تو فاتحہ اور درود پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اگرچہ فی نفسی ہی فاتحہ اور درود پڑھنا جائز ہے لیکن ایسی مجلس میں فرماتے ہیں کہ جائز نہیں کہ اس طرح کی مجالس میں جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو اور خلاف شرع عمر کیے جاتے ہو اہل سنت کے معامولات کے خلاف عمر کیے جاتے ہو جھوٹ بولا جاتا ہو جھوٹے تذکرے پڑے جاتے ہو تو شہاد عزیز مہدد سے دلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی مجالس کے اندر نجاستیں مانوی ہوتی ہیں نجاستیں باطنی ہوتی ہیں تو شہاد عزیز مہدد سے دلوی سے اسی طریقے سے آگے چل کے بھی اسی طرح کے پانچ چھ سوال ہوئے تو آپ نے ہر سوال کے جواب کے اندر بڑا سخت موقف اختیار کیا وہ مولی صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ روافز کی روافز کی نمک حلالی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں آپ نے اور آپ کے کچھ احباب نے روافز کی نمک حلالی میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں ان کی نمک حلالی کا تقاضہ یہ کہ آپ جھوٹ بولیں علماء علیہ السنت کی جانب جھوٹی باتیں منصوب کریں وغیرہ وغیرہ لیکن میری اتنی گزارش ضرور سنیں کہ خدارہ 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 جھوٹ بول کر لعنت اللہ عن القاذبین کا جو آپ مصداق ٹھہر رہے وہ آپ اہل سنت کے علماء کی جانب منصوب کر کر یہ عرکت نہ کریں چونکہ علماء اہل سنت سے معدرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ وہ آپ لوگوں کے ان جھوٹے اقدامات پر لب کشائی نہیں کرتے تو آپ لوگ جو ہے وہ شیر ہو جاتے ہیں آپ کی زبانیں اور زیادہ کھل جاتی ہیں لیکن جب تک فقیر جیسے علماء کے خادم زندہ ہیں خاتمین علماء اہل سنت اس وقت تک آپ کا جھوٹ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہوتا رہے گا اور اس طریقے سے جس طرح آپ عوام اہل سنت کو گمرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو عوام اہل سنت کو گمرا کرنے کی کوششوں میں ناکام کیا جاتا رہے گا اللہ جللہ مجدو کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی